وزیراعظم بورس جانسن کے برطانوی کنزرویٹی پارٹی کی سرباہی سے استیفہ کے بعد نئے پارٹی سرباہ کی دور میں پاکستانی نجاز ساجد جاوید بھی شامل ہو گئے جنہوں نے حال ہی میں بورس کا امیرہ سے استیفہ دے دیا تھا یاد رہے کہ کنزرویٹی پارٹی کا نیا سرباہی اگلا برطانوی وزیر آزم انتخاب ہوگا اور بورس جانسن تب تک وزیر آزم برقرار رہیں گے جب تک پارٹی ممران اپنے نئے قائد کا انتخاب نہیں کر لیتے آئیے ان ممکنہ امیدواروں کے بارے میں جانے جو بورس جانسن کی جگہ کنزرویٹی پارٹی کے قائد اور نئے وزیر آزم بن سکتے ہیں سب سے پہلا نام باون سالہ سابق وزیر صحت ساجد جاوید کا ہے جنہوں نے بورس جانسن کی کابینہ سے استیفہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا سارا مسئلہ ہی اوپر بیٹے شخص کی وجہ سے ہے ان کے استیفہ کے بعد استیفوں کی ایک لائن لگ گئی تھی جس نے بلاحاخر وزیر آزم بورس کو بھی استیفہ دینے پر مجبور کر دیا ساجد جاوید جون دوہزار اکیس سے وزیر صحت تھے اس سے قبل انہوں نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی لیکن دوہزار بیس کے آوائل میں انہوں نے بورس جانسن کے ساتھ اپنے مشیروں کو برطرف کرنے کے حکم پر اختلاف کے بعد استیفہ دے دیا تھا بورس جانسن ساجد جاوید کو ایرونا وائرس سے نبتنے کے لیے واپس لائے جو ان کے قابلیت کو ظاہر کرتا ہے چار بچوں کے باپ ساجد جاوید دوہزار دس میں کنزرویٹی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے وہ وزارت داخلہ سمیت بزنس کلچر اور ہاؤسنگ کے محکموں کے سربرا رہے انہوں نے دوہزار انیس میں کنزرویٹی پارٹی کے قائد کا الیکشن بھی لڑا تھا لیکن وہ چوتھے راؤنڈ میں بورس جانسن سے ہار گئے تھے ساجد جاوید کے والدین پاکستانی تھے اور سیاست میں آنے سے قبل ان کا بینکنگ سیکٹر میں شاندار کریئر تھا برطانوی کنزرویٹی پارٹی کی صدارت کے لیے ایک اور تگڑی امیدوار سویلا بین ہیں جو کہ بیریسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بورس کی جگہ کنزرویٹی پارٹی کی سربراہ بننی کی کوشش کریں گی لیکن سویلا عوام میں اتنی مقبول نہیں اس کے علاوہ جب بورس جانسن کی کابینہ کے کئی عراقین مصطفی ہو گئے تھے تو سویلا نے کابینہ میں رہنے کا اعلان کیا تھا بورس جانسن کی جگہ برطانوی کنزرویٹی پارٹی کی سرباہی کے تیسرے اہم امیدوار سابق وزیر خزانہ رشی سونگ ہیں انہوں نے ساجد جاوید کی ترہاں بورس کے خلاف اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا انہوں نے استیفہ میں کہا تھا کہ عوام توکو کرتے ہیں کہ مناسب طریقے قابلیت اور سنجیدگی سے حکومت چلائی جائے گی رشی سونگ کو ایک وقت میں بڑے پیمانے پر پارٹی کا سب سے روشن ابرتا ہوا ستارہ سمجھا جاتا تھا اور وہ بورس جانسن کی جگہ لینے کے لیے سندیدہ تھے وہ دوہزار بیس کے مشکل وقت میں وزیر خزانہ بنے تھے اور ان کی پالیسیوں کو پذیرائے بھی ملی تھی لیکن بورس جانسن کے کرونا کے دوران پارٹی گیٹ سکینڈل نے سب کچھ بدل دیا اور انہیں بھی وزیر آزم کی طرح لاگ ڈاؤن میں ڈاؤننگ سٹیٹ میں سالگیرہ پارٹی میں شمولیت کرنے پر پولیس کی طرف سے جرمانہ ہو گیا تھا تب سے ان کی مقبولیت کا گراہ بھی نیچے آ چکا ہے اس کے علاوہ سونگ برطانیہ میں شدید مہنگائی سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے بھی شدید تنقید کی ضد میں رہے برطانوی کنزرویٹی پارٹی کی سرباہی کی چوتھی بڑی امیدوار سابق وزیر خارجہ چھالیس سالہ لیز ٹرس نے وزیر تجارت کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد ستمبر میں وزیر خارجہ کا عالی عہدہ سمالا اس کے بعد سے انہوں نے پارٹی کے اندر زور پکڑا اور اپنے عظائم کو کبھی راز نہیں رکھا وہ بلوک سے برطانیہ کے نکلنے کے بعد کے معاملات پر یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ کی اہم مذاکرات کار بھی ہیں ایک وقت بھی یورپی یونین میں رہنے کے لیے مہم چلانے والی لیز ٹرس ایک برگزٹ چیمپئن بن چکی ہیں وہ بہت سے کنزرویٹیو میں مقبول ہیں جو ان میں پارٹی کی پہلی خاتون وزیر آزم مارگریٹ تریچر کی جھلک دیکھتے ہیں برطانوی وزارت عظمہ کی پانچویں امیدوار سابق وزیر دفاع بین والیس ہے جو صدی بات کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں خاص طور پر کنزرویٹیو قانون سازوں میں جنہوں نے برطانیہ کے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے پر زور دیا تھا باون سالہ سابق فوجی بین یوکرین میں جنگ کے خلاف ہیں اور برطانوی شہریوں کی ایک اہم آواز سمجھے جاتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا